میں پروفیسر عمدت تقین چیف اگزیگیٹو ہیلت نیٹ ہاسپیٹل آپ سے کوویٹ سیکنڈ ویو کے بارے میں بات کروں گا مجھے لوگوں نے لکھے ہوئے سوال بیجو ہوئے تو ایک ایک کر کے میں مختصر ان کے جواب دیتے جاؤں گا سب سے پہلے سوال کے سیکنڈ ویو زیادہ خطرناکے کے بار فرسٹ سیکنڈ ویو زیادہ خطرناکے جو پرانی ہسٹریوز کے مطابق ہے اگر فرسٹ ویو کی مثال ایسی ہے کہ سیکنڈ نے آپ کو میرا تو سیکنڈ ویو کی مثال ایسی ہے جیسے ٹرک نے آپ کو مالا پھر نیکس پیسن یہ ہوتا ہے کہ بھائی سکول کالیجز یونیویسٹریز کھلے ہوں کو باندھو دیکھیں کسی چیز کو بھی بند کرنا سیلوشن نہیں لیکن کھلے رکھنے کے اپنے عذاب ہوتے ہیں پینڈیمک آتا ہے سکھانے کے لیے وہ چاہے آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو اپنے سید میں ہوتے ہیں کوئی بھی اپنی زندگی کے طریقے تبدیل کرنے پر راضی نہیں ہوتا مجبوراں تبدیل کرتا ہے سکول کالیجز اسی طرح مدرسے مساجد ان سب سے ہمیں توقع یہ تھی کہ یہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں گے ایسو بیس پر انہوں نے نہیں کیا انفیکشن بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اگر نہیں کریں گے تو مجبوراں ان کو بند کرنا پڑے گا اگر کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا پھر شادی حال شادی حال بند رہنے بہتے ہیں اگر وہ ایسو بیس کو چاہے بھی تو فالو نہیں کر سکتے اس لیے کہ کووڈ پھیلنے کے لیے ہمارے پاس دس لوگ دس منٹ ایک کلوز جگہ میں بند ہو یہ کافی ہے پھیلنے کے لیے شادی حال یہ پرفیٹ پلیس جدر یہ پھیل سکتا ہے جلسے جلوس بلکل جو بلاتے ہیں وہ ماس مرڈرر مطابق ہے جو آتے ہیں وہ ماس سویسائیڈر ہیں اس کو تو بلکل ہی بند ہونا چاہیے کوئی ضرورت نہیں ہے اگزیمز یس اگزیمز نا لینا بھی حال نہیں اور لینے کے ہزاروں طریقے جس میں کسی کو رسک نہ ہو آن لائن اگزیم کے بھی ہزاروں طریقے ہیں نان رسک لینے کے بھی ہزاروں طریقے ہیں تو آپ ان سب طریقوں کو اپلائے کر کے ایسے اگزیم دے سکتے ہیں جس میں کسی کو رسک نہ ہو آپ نے اگزیم کے طریقوں کو عبارف کرنا ہے یہ پرانے طریقے کووڈ میں نہیں جانے گی لوگ کہتے ہیں یہ تقدیر ہے جس نے مرنا ہوگا مر جائے گا جی نہیں تقدیر پہ اگر یہ فیزیکل ڈسٹینسنگ کا سبت حضرت امرو بھی نے لاس لائے تھے وہ صحابی تھے اور باقی صحابہ نے اس کے فالے کیا تھا پہاڑوں پہ چڑ گئے تھے پاسلوں پہ بیٹھ گئے تھے ظاہر ہے جب پہاڑوں پہ فاسلوں پہ بیٹھ گئے تھے تو مسجد میں بھی نہیں تھے باجمارت ماز بھی نہیں پڑ رہے تھے جب صحابہ یہ کر سکتے ہیں تو ہم ان سے اچھے نہیں ہیں نہ ہماری ایمان ان سے مضبوط ہے اس لئے تقدیر کو اس چیز میں نہیں انہائے چکے سلوشن یہ ہے کہ ہم نے ویسٹ کو اس چیز میں نہیں دیکھنا ویسٹ کے لئے بہت مشکل ہے وہ مادر پیدر آزاد ہے ان کے لئے پابندیاں پردے بہت مشکل ہیں ہماری لئے بہت آسان ہیں ہم نے اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا ماری فائے کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اس مسئلے سے نکل جائیں گے لیکن چین چیزوں پہ عمل بہت ضرور ہے ایس او پیس پر اور دوسرا ہمارے اگزیمز، کارلیجز، یونیورسٹیز، مدرسز، مساجز ان سب نے ایوالف کر کے اپنے آپ کو کورونا کا مطابق ایڈاپٹ کرنا ہے کورونا نے ان کے مطابق ایڈاپٹ نہیں ہونا یہ پینڈیمک کا لیسن ہے وانس ان ای سینچری ایوینٹ ہے اس میں جو ایوالف نہیں ہوگا وہ ریزال ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لوگوں کو بھی ختم نہ کریں اپنے آپ کو بھی ختم نہ کریں اور جو اس وقت کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بھی ختم نہ کیا حال ہے اس کا بھاگ جائے، بند کر دے سب نہیں اگزیم نے نہیں کارلیجا فیزیشن آن لائن اگزیم دے رہے کیمریج آن لائن اگزیم دے رہے رائل کارلیج آن لائن اگزیم دے رہے بڑے بڑے سیریس سیریس اگزیم آن لائن ہو رہے ڈپلوماز آن لائن ہو رہے آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے اگزیم آن لائن نہیں لے سکتے ایم سی کیوز میں نہیں لے سکتے ایمیلز پہ نہیں لے سکتے ہائیبرٹ نہیں لے سکتے ہزاروں طریقے ہیں مجھ سے پوچھ لیں کسی بھی ڈاریکٹ اس پہ لیکن لوگوں کو ریس پہ رکھنا اور پھر ان بچوں سے جو ان کے گھر میں بڑے ہیں ان کو ریس پہ ڈالنا کسی طریقے سے بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہو سکتا اگر اور کوئی سوال ہو تو آپ بیچ سکتے ہیں مجھے میں کسی اور ویڈیو مل کے جو ہوتے کسی طریقے سے بڑے ہیں